اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بچوں بارستان اولدو کی آٹھنی کتاب آج کا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے جابر بن حیام پہرے بچوں میں اس سبق کو پہلے پڑھوں گا اور اس کی جو بعد میں اس کا معنی پڑھاؤں گا آج سے کوئی سیکلوں سال پہلے آٹھ سو اٹھارہ اسی کے آس پاس کوپے میں ایک اتار رہا کرتا تھا اس اتار کا نام حیام تھا اتاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جاغر رکھا گیا ہیان کو فکر لاحق ہوئی کہ آپ کیا ہوگا آپ کیا ہوگا روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا ایسا کمانے کی لالش میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوس ہو گیا جابر بھی نہائی تھی کم سندھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی گریب ماں پر آن پڑا ماں نے کم سندھ جابر کو کوفے کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بیج دیا اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن جہاد کی آزاد فضاؤں میں گزارنے کا موقع ملا گاؤں میں اس سے معمولی تعلیم محسر ہوئی محسر ہوئی البلہ تلاش و جستجو کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بر گیا کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بیعت جابر واپس کوفہ آیا ان دنوں کوفہ میں امدہ علمی محول تھا جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوہدہ ہوا چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں دکھ لالیا اور مروضہ تعلیم حاصل کی اب جابر جوان تھا اس سے ماں کی گربہ دیکھیں نہ گئی چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دون سوار ہو گئی اور اس نے مختلف قسم کی دعویوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی ساتھ ہی قسم قسم کی دہاتیں لے کر انہیں ترہ ترہ کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کیا اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں ترہ ترہ کی دہاتیں الگ الگ شکلوں کے برطن تھے وہ ہر وقت کیمیہ گری کی نت نئے تجربے کرتا رہا کیمیہ گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی پھدا ہوا اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی حارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی خلیفہ آنے اسے نام و اکرام سین آزا شکریہ آز بروش واریہ ہاتھ واری نہیں گوٹ شد آردہ ہوئی حسوس کوبس مزق نفرا روزا یا حسوس اتھر کنا اس اتھر کنا بھائیان امسوس نا خائیان مگر حسوس گریب حسوس زندگی اس نے حقا حسوس گدر بس روزا نا غیث مزق سیزا بس کے ہاں بیٹا خواد مسال نیچو آخ جابر یہ مزنا آدھ ہوئی دبا حیان امسوس مویلی سیزا گئی فکر کہ وہ کت کوٹ حکم پویلے نیچو دے زنان دے پرن پان دے پیسے کمانے کلاجمہ مویلی مویلی سیزا مویلی 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 اور کلاش جو جو گمانا اس میں کور کور کا پر گیا مگر ہمسا سوش پرنوک تو ہشنوک ساک شو پشت سال گاؤ میں گزارنے کے بعد جاویر واپس کو آیا کینسل ویڈرو دیگام اس میں پاتا یہ بے واپس کو خواہ اندنوں کو امدہ تاریمی معاکول تھا ایتا سوش اندہ اصول تاریم تاریمی نیزا جاویر میں مزید تاریم خاص کرنے کا شوک پایا تو ایم اسے دوبا پڑھا بے تاریم چنانچہ اس مکسا چھو اس نے مادر سیمین تاکلا یا یہ تاریم خاص کرنے کا درہا سا ہے مادر سوش ایڈمیشن اور مروڈا تاریم حاصل کی تاریم مروڈا داری آگیا بیر جوان تھا وہ یہ جوان اس نے ماں گی گرپت اس سے ماں گی گرپت دیکھیں یہ موشن گریر یہ کس نو گری بازیں کس نو پہشیں کہ ایم اسے کرکو چنانچہ اس پر سوننا بنانے کی تاریم سوار ہو گئی یہ دوائیں مناوا سون اور اس نے مختلف قسم کی دوائوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کی دوائیں مزکر واریاں دوائوں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کوشش ساتھ ہی قسم قسم کی داہتیں لے کر انہیں تارہ تارہ کی جوڑی پوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پھکلانا شروع گیا تھا اور اسے تیسے انہیں مختلف داہت ہم نے زمجانا سون شستر نام بیس وغیرہ شروع گیا کی مختلف جوڑی پوٹیوں کے ساتھ اگر میں شروع گیاں جوڑی پوٹی جوڑی پوٹی جوڑی پوٹی جوڑی پوٹیوں کے ساتھ جوڑی یا puisquہ جوڑی پوٹیوں کے سیدیان جوڑی پوٹیوں کے ساتھ خورج جوڑیرے بگداد کو اس کی بڑی قدر ہوئی خلیبانی اسے انان امزود خلیبانی اسے انان ساکھ ایزد تینکیو بیری مچ امبرو کو پڑھو پاگا انشاءاللہ